سعودی سرمایہ کاری فورم دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے ٹیل پی کے مدرسوں کے ایکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر قرض کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پارلیمنٹ میں لانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے سمیت دن بھر جو اہاں موضوعات رہے ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کے جانب سے بارہاں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن مطالبہ کرتی رہی ہے کہ آئی ایم ایس کی جو شرائط ہیں وہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے لائیں عوام کے سامنے رکھیں اب ایک مرتبہ پھر شہباز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان شرائط کو پارلیمنٹ کے سامنے لائیں اور اعتماد ملیں حکومت کو کیا واقعی یہ عوام کے سامنے شرائط لے کے آنے چاہیے یا ایک جو بات کر رہی ہے حکومت کے ناشرل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے باقی ایسا ہے دیکھیں پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امران خان صاحب نے یہ بڑی اہم جو کانفرنس سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے اور اس میں وہ شرکت کر رہے ہیں اور یہ کلائمٹ کے اوپر ایک سعودی عربیہ کے انیشیٹیو ہے جی اور سعودی عربیہ جو ہے وہ گرین انرجی کی طرف باوجود اس کے کہے کہ وہاں پہ آئل کے زخائر رہے ہیں اور ہیں اب بھی لیکن وہ اپنے آپ کو گرین انرجی کی طرف موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر جو بھی پیرس ایگریمنٹ وغیرہ تو اس میں سعودی عربیہ کا ایک یہ کلیدی پروجیکٹ ہے اور اس میں امران خان صاحب شرکت کے لیے گئے ہیں جان کیری سے بھی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ جو کہا امریکہ سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں ان کے نمائندہ خصوصی ہیں امریکہ کے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے لیکن دو باتیں ایسی ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹوں ایک تو یہ کہ پاکستان نے کرکٹ میں جیتا وہ تو جانے بہت لبردست ہوا کر اور سنسنی خیز تو میں نہیں کہوں گا بلکل ون سائر ایڈی مقابلہ تھا تو اس پہ پاکستانی ٹیم کو بھی اور سارے پاکستان کو مبارک ہو اور دوسری جو بات اس میں اہم ہے دو واقعات اور ایسے ہیں جو چوبیس گھنٹوں میں ہوئیں جن پہ میرا حال سے امریکہ صاحب کو توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک تو یہ کہ پاکستان حکومت گر گئی اور حکومت اس طرح سے گری کہ جام کمال صاحب اسطیفہ دے دیا انہوں نے کیونکہ آج ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکہ نہیں تھی اس کو میں دو جملوں میں اس کو بات سمجھانے کوشش کر دیتا ہوں صرف جام کمال صاحب جو ہیں انہوں نے اسطیفہ دیا اور ساتھی قدوس بزینجو صاحب بھی ابھی اسطیفہ دے گئے ہیں جو کہ سپیکر ہیں وہاں پہ صوبائی سیمبلی کے اور جام کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف سازی جو ہے وہ وفاقی وزرانی کی ہے وہ حالکہ میں نہیں جانتا کہ پرویز خاتہ صاحب کا اس میں کیا رول ہے یا سازک سینجرانی صاحب کیا رول ہے لیکن جو جام کمال صاحب کا گروپ ہے وہی کہتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملے تھے اور ہمارے خلاف جو ہے اندر سے ہی سادش ہوئی ہے اور حکومت وہاں پہ گر گئی ہے اور اب وہاں پہ اسمبلی سے اگلا قائدے یعنی اگلا وزیرالہ کیسے منتخب ہوتا ہے وہ ایک سوال یہ نشان ہے صدار اند صاحب کا نام ہے ایک ان کا نام چل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دو اور چل رہے ہیں لیکن یہ کہ اتحادی جماعت جو ہے اس کا جو ہیں وہ گر گیا اور جو جمعیت علماء اسلام تھی انہوں نے اتحادی جماعت کو سپورٹ کیا ٹھیک ہے یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے تو ایک تو یہ ڈیویلیپمنٹ بلوچتان کی دوسری جو ہے وہ یہ کہ اندرری معاملہ ہے اور ظاہرے کے پارٹیوں کا اندرری معاملہ ہے لیکن اس پہ ہمیں بات نہیں ازازم کرتے لیکن یہ کہ بہرحال جو لوئرز ہیں انصاف لوئرز فورم جو کہ بڑا فال عمران خان صاحب کے وکلا جو نوجوان وکلا تو وہاں ایک وکلا کنونشن ہوئی ہے لاہور میں جس میں فرون عصیم صاحب بھی تھے شہزاد اکبر صاحب بھی تھے اس میں جو ہیں وہ باقی اہم شخصیات بھی تھی تو اجاز چودری صاحب بھی تھے تو انصاف لوئرز فورم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے اور انہوں نے علی زفر صاحب کو جو ہے وہ نومنیٹ کیے جو بھی الیکشنز یا جو بھی معاملات ہو تو علی زفر صاحب کو وہ مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب عمران خان صاحب کو یہ لائٹس فورم کا اجتماع ہوا تو علی زفر صاحب نے ہم علی زفر صاحب کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے تو اس طرح کر کے ایک اندرونی بھی معاملات چل رہے ہیں تو اس پہ خان صاحب ذہن میں رکھیں اور ساتھ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں ابھی ہے نہیں ٹھیک اور پھر یہ ہے کہ تحریک کے لئے بیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دھرنہ ہے جو اتجاج ہے وہ ابھی تک موجود ہے مورید کے پہ اور وہ کیا رنگ لیتا ہے کس طرح سے معاملہ آگے بڑھتا ہے وہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جو عمران خان صاحب کو واپس آتے ہی درپیش ہوگا فوری طور پہ کہ اس مسئلے کو افامو تفیم سے شیخ ارشی صاحب اتنا ہی کر سکتے تھے جتنا انہوں نے کیا ظاہر مذاکرات میں جانا پھر اس کے بعد وہ جس حد تک وہ بات کر سکتے لیکن آگے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحبہ کے معاملات کو کیسے نبٹاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ دنیا خطہ ریجن سارے معاملات سب کو دیکھیں تو یہ گریٹ گیم یہاں پہ تیز ہو گیا ہے پوری دنیا میں اور کئی اس کے جو گریٹ گیم تو میں اس کو کیا کہوں میں تو اس کو ایک تیسری یا کولڈ وار یا جو بھی کہیں تو اس کے ڈیفرنٹ فرنٹس کہتا ہوں لیکن جنہیں گریٹ گیم ہی کہہ لیں گریٹ گیم تیز ہوا ہے اور اس میں دیکھیں یہ بہت بڑی ایک میرے لئے تھوڑی سی عجب سی بات تھی کہ ایران میں جو افغانستان کے اوپر سمٹ ہو رہی ہے اس یہ جو ستائیس تاریخ ہونی ہے یعنی دور اس کے بعد اس میں پاکستان رشیہ وہی جو افغانستان کے پروسی ممالک سارے اس بکستان ہم نے بات پہلے کی تھی اس میں طالبان کو نہیں بلایا ایران نے اور زبیلہ مجاہد کا ہی کہنا ہے کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی لیکن یہ کہ ہمارے لئے کانفرنس ہو رہی ہے تو ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں لیکن ہمیں بلایا نہیں گیا انڈیا بھی نہیں ہے لیکن باقی پاکستان اور باقی ممالک سارے افغانستان کے جرد کے ممالک اور رشیا اور چائنہ وہ دونوں آ رہے ہیں لیکن افغانستان سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا گیا لیکن طالبان نے ایک اور جو بات آج بہت بڑی اچیف کر لی ہے جو میں وار وار کہہ رہا ہوں کہ موسکو فارمیٹ پہ نظر رکھیں اور یہ کہ پیوٹن کو مزجج نہ کریں پیوٹن جو ہیں یہ جو چھڑی سلائی ڈیا کہ جتنے بھی وہاں موجود تھے لوگ جتنے بھی موسکو میں تھے ابھی دیکھیں یہ کیا خبر ہے جتنے بھی موسکو میں تھے جتنے بھی موجود ہیں بشمول بھارت بھارت بھی تھا نا وہاں بھارت بھی تھا سارے استان بھی تھے امریکہ سے نہیں تھا اور وہاں پہ ایران بھی تھا سارے کے سارے جتنے تھے انہوں نے طالبان کے منظوری کا ایک طرح سے انہوں نے اشارہ وہاں پہ اشارہ دی ہیں اب بھارت اگر اپنے ہاں کلیریفائی کرے تو زیادہ مناسب ہے یا باقی ممالک کریں تو زیادہ مناسب ہے لیکن یہ موسکو فارمیٹ ان کے جو انوائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ تیار ہیں لیکن ظاہرے کنڈیشنز ہوں گی اس پہ کہ طالبان کون کون سی شرائط پوری کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اچھا یہ جو گریڈ گیم ہے نا اب یہ خونی رنگ اختیار ہمیشہ کرتا ہے اور کر رہا ہے اور اس کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو مرشلہ نافذ ہوا آج یا ملٹری ٹیک اوور ہو گیا آج سودان میں اچھا اب یہ سودان کو ہم گئیں گے جی پاکستان سے کیا تعلق ہے سودان کا بہت گہرا تعلق ہے بہت ہی گہرا تعلق ہے سودان کا جو مرشلہ ہے اس کو ذرا مختصر سے الفاظ میں میں اس طرح سے بتاؤں کہ سودان میں دو ہزار انیس میں عمر بشیر کا تختہ الٹ دیا تھا بہت زیادہ مظاہروں کے بعد عمر بشیر وہاں پہ جو ہیں وہ تیس سال تک حکمرہ رہے تیس سال سودان میں ٹھیک ہے اور ان کا تختہ الٹ دیا گیا وہ ایٹی نائن سے لے کے ٹو تھاؤزن نائنٹین تک رہے ایکزیک تھرٹی یرز مظاہریں شروع ہوئے اور مظاہروں کے بعد ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور تختہ الٹنے کے بعد وہاں پر ایک عبوری کاؤنسل بن گئی اور یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پرگرم میں جس کا ایک ایک فوجی سائیڈ تھی اور ایک سیویلین سائیڈ تھی جو فوجی سائیڈ تھی وہ تھے جنرل برحان اور جو سیویلین سائیڈ تھی وہ ان کے وزیر آزم تھے اچھا اب ان کے جو وزیر آزم ہیں ان کو تو جناب اٹھا کے اور ان کی فوج نے جو ہے وہ سائفے کر دیا اور وہاں پہ ایک ٹیکنو کریٹ حکومت جو ہے اس کا اعلان ہو گیا آج اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حمدوک ہیں ان کو ہم نہیں مانتے ان کو ہٹایا مظاہرے وظاہرے شروع ہو گئے تھے کافی دن پہلے اور عبداللہ حمدق کو انہوں نے برطرف کیا اور ان کو اور ان کی کابینہ کے عراقین کو کسی نامعلوم جاگہ پہ گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے لیکن عبداللہ حمدق جو ہیں ان کے حمایتی بھی سڑکوں پہ ہیں اور وہاں پر ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے سودان میں اچھا یعنی وہ جو بوری کانسل بنی تھی عمر بشیر کے ہٹنے کے بعد اس میں پانچ فوج کے نمائن دے تھے پانچ سیویلینز تھے جو کہ پارٹیاں تھیں سیاسی جماعتیں جو کہ عمر بشیر کے خلاف مظاہرے کر رہی تھیں تو جب عمر بشیر کا ان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد پانچ ادھر سے آگے پانچ ادھر سے ادھر کے پانچ نے ادھر کے پانچ کو اٹھا کے جل میں ڈال کے اندر ڈال دی اور نہیں حکومت بنا دی ہے یہ وہ جنرل برحان ہے جو کہ سعودی عربی اور یو ای کے ساتھ اور امریکہ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ یہ وہ جنرل برحان ہے جو کہ اسرائیل کو تصمیم کرنے کے لیے مزاکرات ہو رہے تھے اور یہ بات جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہاں کے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم میرے ہاتھوں ایسا کو تصور نہیں ہیں ہمارے ہاتھوں کیونکہ سودان جو ہے وہاں پر جو مذہبی گروپس ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اچھا اور پھر عمر بشر جو ہیں دیکھیں ان کو وہ بھی جیل میں ہیں اور ان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا ان پر پاوندیاں آئے دوئیں کیونکہ انیس سو تیرانوے میں ہم بات کر چکے ہیں اسامہ ملالدن یہاں پر آئے پھر انیس سو اٹھانوے میں جو بومنگز ہوئیں نیروبی میں ادھر ساری تو اس کا وہ سودان سے ان کا لنک بنا پھر سودان میں اسامہ ملالدن سودان سے افغانستان آئے تو یہ سارا کا سارا معاملہ تو اس وقت سے نائنٹی تھری سے سودان کے اوپر پابندیاں ہیں اور وہ جو پابندیاں ہیں اس دوران سعودی عرب نے ان کی مدد کی یوئی نے بہت مدد کی عرب ممالک مدد کرتے رہے عمر بشر عرب لیگ میں رہے سب کچھ رہا تو ایک طرح سے جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ بہت تیس سال کا ان کا عرصہ جو ہے وہ کھینچ کے لے گئے لیکن اس دوران یہ ہوا کہ جو مشرق وستہ کی سیاست جو ہے وہ بڑے بڑے پیچیدہ رنگ اختیار کرتی رہی اور عمر بشیر جو ہیں یہ قریب آگئے قطر کے بھی اور یہ قریب آگئے درمیان میں ترکی کے بھی اور انہوں نے جو بڑے اہم وہاں کے جزائر ہیں جو کہ ترکی کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ترکی کے ایک زمانے میں سلطنت عثمانی وہ سواکن جزائر ہیں تو سواکن جزائر پہ انہوں نے جو ہے وہ ترکی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اور ترکی کے لیے بڑا یہ بہت بڑی بات تھی کہ جی وہاں پر ترکی کو یہ اگر آپ دیکھیں بارویں سلائیڈ جو ہے نہ صرف یہ کہ ترکی کے ساتھ ڈیل ہوئے ان کی بڑی یہ انٹرسنگ بات ہے کہ یہ جو بارویں سلائیڈ ہے نے ڈیلی سباکی میں پرانی سلائیڈ دکھا رہا ہوں دو ست تین سال پرانی چار سال پرانی یہ نہ صرف یہ کہ ترکی نے ڈیل کر لی بلکہ جو اس کو آہ ترکی نے پھر وہ قطر کو دے دیا کہ قطر ڈیولپ کرے گا یعنی ڈیل پہلے ہوئی ترکی کے ساتھ اور پھر ترکی نے یہ اور پھر یہ چودویں سلائیڈ اگرم دیکھیں تو اس میں پتا جاتا ہے وائی سودان سواکن آئیلینڈ امپورٹن فور ترکی ترکی کے لیے بہت امپورٹن ہے کیوں امپورٹن ہے اس کی پوری پھر انہوں نے سٹیڈیجنگ امپورٹنز بتائیے تو یہ ترکی کے قریب ہو گئے یہ اس زمانے کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب عمر بشر تھے وہاں پہ اس کے بعد یہ ہوا کہ تو یہ جو ہے یہ ایک بڑی اور پھر اس کے اوپر اعتراض کس کو ہوا اس زمانے کا میں چار سال پرانا ایجپٹ کا اخبار دکھا رہا ہوں یہ تیروی سلائیڈ تو وائی ایجپٹیس کنسرن جس نے دیکھنا ہو پہ مختصر بات کر کے ان کو نکلتے ہیں اس پر آگے بات کرتے رہیں گے کہ ایجپٹ کو بڑے سخت کنسرنس تھے اس پر کہ یہ جو ہے یہ ٹرکی اور سودان قریب کیوں آ رہے ہیں کیونکہ ایجپٹ جو ہے وہ قریب ہے سعودی عربیہ کے اور دوسری بات یہ کہ سودان میں اس دوران اخوان کے لوگ آنے شروع گئے اب اخوان دیکھیں ایک تو اگر آپ جائیں نا عرب ورلڈ کے اندر تو عرب ورلڈ کے اندر ایک تو وہ تنظیمیں ہیں جو کہ دہشتگرد تنظیمیں جو کہ ظاہر ہے کہ ملٹنٹ گروپس ہیں سر لیکن جو نظریاتی طور پہ وہاں پہ ایک بہت سارے عرب ممالک کے اندر ایک مسائل کھڑا کرتے ہی ہے کوئی جماعت تو وہ جماعت جو ہے وہ اخوان مسلمون ہے جس کے محمد مرسی آگئے مصر کے اندر مصر کہاں ہے بالکل سودان کے اوپر شمال میں یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ جب ہم نے بات کی تھی لوگوں کو یاد ہوگیا ہوگا دریائے نیل کی تو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایتھوپیا سے بڑا سو بہت بڑا ڈیم ہے ڈیم آتا ہے سودان میں سودان میں اس جو ہے وہ یہاں سے وائٹ ملتا ہے بلو نائر کے ساتھ پہ وہ اوپر جاتا ہے تو یہ آپ اگر بورڈر دیکھیں نا سودان کے تو سودان کے بورڈرز جو سودان کی سرہتیں ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سودان کی اہمیت کیا ہے وہ سودان کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ایک طرف جو ہے وہ آپ کو ایڈیٹیریا نظر آئے گا اچھا ایڈیٹیریا کی امپوٹنس ایڈیٹیریا کی اندر ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے ایڈیٹیریا ایتھوپیا کی جنگ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو ایک طرف اس کے یہ دو ملکیں ہیں پھر یہ کہ جب آہم خانہ جنگی ہوئی تو ساؤت سودان الگ ہو گیا بیس لاکھ لوگ مارے گئے اس میں ساؤت سودان یہ عمر بشر کے دور میں ہوا یہ دارفور کی جنگ اور یہ سارا اس کے کب کے بات ہے رکٹر یہ عمر بشر کے دور کے بات ہے یہ اسی دور میں یہ دارفور کرائیسس اور یہ سارا بات بات کریں گے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس کے ایک طرف جو ہے پھر ہم اگر اس کے نقشے میں دیکھیں تو اس کے ایک طرف آپ کو اوپر میسر نظر آ جائے گا دیکھیں ایتھوپی نظر آئے گا ایک طرف اور ایک طرف چارٹ یہ جو ساحل کے ممالک جن کے بارے میں پہلے میں بات کر چکا ہوں پھر سینٹرل ایفریکن ریپبلک ہے پھر اس کے بعد کونگو ہے نیچے یوگنڈا ہے یوگنڈا نہیں آرہا اس کے ساتھ وہ تو ساؤت ہوتا ہے تو یہ یہ ملک ہیں سارے اچھا اب گریٹ گیم کیا ہے گریٹ گیم اس میں یہ ہے کہ آہ جو ملٹری کو ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو سیویلین تھے ان یعنی جو سیویلین جو ان کے جن کو ہٹا دیا گیا انہوں نے ڈیل کیا تھا آہ وہ ڈیل کر رہے تھے وہ کی چار وہ مطلب سعودی عربی ایو ای کے آہ وہ اس میں نہیں تھے یا امریکنز کو زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کہ یہ بلوک جو ہے یہ بنا ہوا اس کے ساتھ ہم بہت زیادہ نہیں جائیں گے اسرائیل اور یہ سارا اٹھا کے فوج نے پھینک دیا لیکن ترکی اور قطر یہاں پر ان کی حمایت میں نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی اور قطر جو ہیں اس دوران سعودی عربی اور یو ای کے قریب آ چکے ہیں یہ وہ دور رہی ہے جو عمر بیشر کا دور تھا ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے ان کی مدد کو کوئی بھی سیویلین جو لیڈر ان کے لیے بیانہ زیادہ رہیں گے امریکہ ایمینسٹی انٹرنیشنل عرب لیگ عرب ممالک لیکن جو جو ریل پولٹیک ہے اس میں ان کی مدد کوئی نہیں آئے گا بلکہ فوج کو ہی وہاں پہ ٹیکنو کریٹ حکومتی کابو پالے گی بین الاقوامی سطح پہ اور پابندیاں محمدیاں ہی دور دور لگی بھی رہتی ہیں تو وہ پیسے ویسے وہاں ان کو ملتے رہیں گے کوئی شو نہیں ہوگا اچھا یہ عمر بیشر خود جو ہیں یہ بھی ایک آپ سمجھیں یہ سیویلین کا تختہ اُلٹکے آئے تھے ٹیک ہے ایٹی نائن میں جب یہ آئے ہیں تو یہ بریگیڈیر جنرل تھے اور انہوں نے بھی تختہ اُلٹا تھا وہاں پہ اور تختہ اُلٹکے آئے تھے اور یہ جو تاریخ ہے نا سودان کی یہ دو منٹ میں بات کرنوں پڑے مزدار بات ہے یہ سودان جو ہے یہ انیس سو باون میں ہم ہر بہت افرہ ڈسکس کر چکے ہیں نائنٹین فیفٹی ٹو میں کرنل کرنل سکو ہوا تھا جس میں جمال عبدالناصر اور تختہ اُلٹ دیا تھا مصر میں اور مصر کے شا فاروق تو مصر وہ جو شا فاروق تھے وہ مصر اور سودان دونوں کے بادشاہ تھے دونوں ملکوں کے بادشاہ تھے یہ دونوں ملک یعنی وہ جو یعنی آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو یعنی وہ ایک ہی ان کو آزادی بھی برطانیہ سے وہ برطانیہ کے ہی انڈر میں رہے کالونی تھی ان کی بلکل اور سودان اور جو مصر ہے ان دونوں کے وہ بادشاہ تھے اچھا یہ جو محمد نجیب جو بھائے نا انہوں نے تختہ اُلٹا تو محمد نجیب جو ہیں ان وہ ایک تو ان کی زندگی سودان میں گزری تھی سودان اور مصر بہت پڑوسی بھی ہیں اور بڑے ساتھ ساتھ اور اسی لئے سودان کی سیاست برہائراز مصر پہ اثر انداز ہوتی ہے دونوں کی لڑائی بھی چل رہی ہے اس وقت لڑائی تو نہیں چل رہی ان کی لڑائی چل رہی ہے ایتھوپیا کے ساتھ مصر کی تو سودان درمیان میں کیونکہ یہاں سے وہ پھر دریائے نیل جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو سودان کی اہمیت ہے بہت زیادہ اچھا تو میں آپ کو اس بات جو بتانے چاہ رہا ہوں وہ صرف وڑی انٹرسنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہ فاروق جو ہیں ان کا وہ جو جو آخری مصر کے ہم کہیں کہ مصر کے آخری بادشاہ وہ شاہ فاروق نہیں تھے وہ شاہ فاروق کے بیٹے تھے جو کہ جن کا نام تاں محمد فواد یا محمد فواد کہتے ہیں وہ جو ایجپٹ کی میں جو بھی ان کو جس طرح سے بھی کہا جائے اور وہ یہ ہوا کہ وہ چھ مہینے کے تھے یہ ان کی تصویر ہے ابھی حالیہ وہ چھ مہینے کے تھے جب ان یہ ان کی نئی تصویر ہے ٹھیک ہے لیکن چھ مہینے کے تھے جب ان کو آہ بادشاہ بنا دیا گیا ففٹی ٹو میں وہ ففٹی ٹو کے جنوری میں پیدا ہو تھے جولائی میں ان کو بادشاہ بنا دیا اور ان کے والے جو ہیں وہ آہ جلاوطن ہو گئے شاہ فاروق اور شاہ فاروق کی پھر ڈیتھ ہوئی یہ شاہ فاروق ہیں شاہ فاروق کی ڈیتھ ہوئی شاہ فاروق کی ڈیتھ ہوئی اٹلی میں اب ایک بات اور کہہ کے پھر آ جاتے ہیں شاہ فاروق کی ایک بہن تھی ٹھیک ہے اور ان کی جو بہن ہیں ان کا انتقال ہوا دو ہزار تیرہ میں اور ان کی جو بہن ہیں ان کی جو بہن تھی ان کی بہن کا نام تھا فوزیہ اچھا فوزیہ اور یہ شائران کی پہلی بیگم تھی یعنی جو سوریہ سے تو بعد میں شادی ہوئی نا ملکہ سوریہ سے پہلی جو شادی ہوئی تھی جو کہ 48 میں ہی جو ختم ہو گئی اور ناکام شادی ہوئی وہ جو شادی ہوئی وہ شادی ہوئی شاہ فاروق کی بہن سے ٹھیک ہے تو وہ کوئن آف کوئن آف ایران تو بن گئی لیکن ساتھ اس سے پہلے وہ پرنسس آف ایجپ تھی ٹھیک ہے لیکن وہ زیادہ وقت ہم نے ایجپ نے گزارتی تھی میں نے کہا ہے یہ شاہ ایران آپ دیکھیں شاہ ایران کی تطویم کہاں پہ ہے مصر میں ایک مصر اور ایران کا ایک تعلق ہے جو آپ اس کو گور تاریخی تاریخ ایک مطلب وہ ہے کبھی اس میں ڈیٹل میں بات کریں گے کہ وہ مصر نے کیوں پناہ دی مصر نے کیوں کیا مطلب ایران اور مصر بظاہر آپ کو دو الگ الگ دنیا نظر آتی ہیں لیکن ایک میں ابھی ہسٹری میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ رضا شاہ پہلوی کی جو پہلی وائف تھی وہ شاہ فاروق کی چھوٹی بہن تھی اچھا بارال ان کی وہ طلاق ہو گئی پھر اس کے بعد انہوں نے کسی وہاں پہ فوجی آفیسر سے شادی کر لی دوہزار تیرہ میں ان کی ڈیٹ ہوئی نائنٹی یئرز کی تھی ان کی ایک بیٹی جو ہیں وہ شہزادی ہیں سویزر لینڈ میں رہتی ہیں اچھا لیکن پہلوی خاندان تو الگ ہے نا جو ملکہ جو سرئیہ اور ان کی بیٹے محمد رضا اور وہ باقی سارے الگ ہیں دو نے خودکشی کر لی وہ ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یہ جو محمد فواد ہے ان کا بڑا مجدار قصہ ہوا یہ محمد فواد جو چھے مہینے کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے جن کو ذکر ہی نہیں کرتے تاج کوشی نہیں ہوئی بچارے ہوں ایسی چھوٹا بچہ چلا گئے فیملی کے ساتھ وہ بڑے ہو گئے بڑے ہو گئے اور مصر نے پھر ان کو بعد میں شہریت دے دی مصر کی بہلے تو جلا وطن ہوئے بعد میں ان کو انور سادات کے دور میں وہ شہریت وغیرہ مل گئی تو وہ آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے اور پھر انہوں نے حمایت کی جنرل سیسی کی جنرل سیسی کی انہوں نے حمایت کی اب وہ جنرل سیسی کے حامی ہیں بہت بڑے سیسی کے حامی ہیں مصر کے کس سیاست میں وہ فعال ہیں ایکٹیو ہیں اور جنرل سیسی کی حمایت کرتے ہیں بزنس میں نے فیملی باہر رہتی ہے بڑے اچھے خاصے امیر شخصیت ہیں ان کے ایک بیٹے جو ہیں وہ ان کا نام ہے شہزادہ دود ٹھیک ہے اور شہزادہ دود جو ہیں ان کی جو شادی ہے وہ ہوئی شہزادی نوال کے ساتھ اب آپ کہیں گے شہزادی نوال کیوں لاروں میں شہزادی نوال جو ہیں یہ ظاہر شاکی بیٹی افغانستان والے ظاہر شاکی یہ اس طرح سے یہ خاندان آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر شاکی بیٹی وہ ادھر سے شاہ فاروق کا بیٹا چھوٹا اس کا بیٹا میں صدد دود نہیں کہہ رہا صدد دود کے ساتھ اس کو کنویس نہ کریں جنرل نے تہتر میں آکے وہ شہزادی دود ظاہر شاکی ایک بیٹے ہیں جو شہزادی دود وہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی دیکھیں وہ سامنے نہیں آتا نام کبھی بھی ہمارے شہزادی دود بھی ہے کوئی کیونکہ وہ الگ اپنے آپ کو انہوں نے مکمل طور پر کر لیا لیکن ہمارے سامنے آتے ہیں صدر دود یہ تہتر میں جنرے تختہ الٹا تھا صدر بن گئے تھے افغانستان کے تو بہر حال اینیوے اچھا اب میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ یہاں پہ بغاوتیں ہو رہی ہیں سودان میں گر رہے ہیں جعفر نمیری آگئے وہ کئی سال تک رہے پھر اس کے بعد وہ مذہب کی طرف پھر ان کا تختہ الٹا گیا پھر دوسرے آگئے پھر تیسرے آگئے لیکن یہ تیس سال تک عمر وشیر ہے اچھا اب وہاں پر صورتحال یہ بنی ہے تو اب اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جو گورنمنٹ وہاں پر فوجی طرح ایک بیچینی وہاں چل رہی تھی یہ ان کو اندازہ تھا اس کی امپورٹنس بڑی ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہون آف ایفریقہ ہے یہ ہون آف ایفریقہ ہے اور ہون آف ایفریقہ کی جو بابات کریں یعنی یہ ایسے کر کے یہ ایک یوں نکلے ہوا دیکھیں آپ ایک ایسے چونچ سے نکلے ہوئی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں وہ سودان وہ ریٹسی سے اوپر ایڈیٹیریہ ہے نا اس میں وہ سودان ہے ایڈیٹیریہ کے اوپر سودان ہے اتنا کلیر اس میپ میں نہیں نظر آ رہا اب نظر آ گیا چلنے دیکھ لیتے ہیں وہ سودان ہے یہ سودان جو ہے یہ پورٹ سودان وہ ہے جو کہ یہ رشیہ کے پاس ہے یہ رشیہ نے یہاں پر لے لی اور رشیہ کا میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں کہ سات ہزار امریکنز افیشیلی اس وقت موجود ہیں ایفریقہ کے اندر ساڑھے سات ہزار فرانس میں موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اور رشیہ جو ہے سومالی لینڈ یہ ہون آف ایفریقہ پہ سومالی لینڈ بھی بھی لینے جا رہا ہے ہون آف ایفریقہ میں سومالیا سومالی لینڈ اور رشیہ جو ہے وہ ایڈیٹیریہ میں بھی آنا چاہ رہا ہے رشیہ جو ہے وہ سودان میں الڈی پورٹ سودان لے چکا ہے چائنہ یہاں پہ بہت انویسمنٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد جبوتی جبوتی کے بغیر تو ہم پہلے ذکر اس کا بہت تفاق کر چکے ہیں اور جبوتی جو ہے وہ کیمپ لیمن آئر جو ہے وہ امریکہ نے بنایا تھا لیکن اب جو ہے جبوتی پہلی جگہ ہے جہاں پر چائنہ کی اوورسیز بیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹیلیونز بھی ہے فرانس بھی ہے جیپنیز بھی ہیں جرمنز بھی ہیں جبوتی میں ٹھیک ہے جرمنز بھی ہیں اور یہ اس جگہ کی اہمیت جبوتی کی اس لیے ہے کہ یہ بلکل یہ وہ اگر یہ جبوتی اور یہ سودان سودان براہ راست جو ہے وہ مصر کی سیاست پہ بھی ایکٹیو ہے سودان جو ہے وہ ایتھوپیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہے جو کیریٹیریا کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور یو ای وہاں موجود ہے سودان جو ہے وہ براہ راست اچھا پھر ایک ویگنر گروپ ہے اگر ویگنر گروپ کا ذکر میں یہاں نہ کروں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی ویگنر گروپ کے بارے میں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو میں نے ایک آرٹیکل یہاں پہ میں ان کو سیجز کرتا ہوں وہ پڑھیں جو دسویں سلائیڈ ایکانومیس کا آرٹیکل ہے ویگنر گروپ جو ہے یہ آپ اسے نحصے سمجھ لیں کہ یہ ایک بلیک وارٹر ہے ٹینٹ سلائیڈ جو ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ ہمیں اس میں زیادہ ایڈی ہو جائے گا ویگنر کیم ٹو سیریہ اچھا یہ اس طرح سے سمجھیں کہ وہاں پہ یعنی ایک طرح سے پرائیوٹ کانٹیکٹرز ہیں ریشیان ریشیہ ریشیہ کا جو پرائیوٹ کانٹیکٹر بڑا گروپ ہے یہ پیوٹنگ کے دوست ہیں دیکھے نا تو وہ کام کرتے ہیں دمیتری سمتھنگ ان کا نام ہے میں نے دیزین میں نہیں آرہا لیکن یہ کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کی یہ پوری ان کا پورا ویگنر گروپ ہے اور ویگنر گروپ جو ہے ان کا یہ ویگنر گروپ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ وہ اس فقت ایکٹیو ہے بے شمار ملکوں میں اور بے شمار ملکوں میں ایکٹیو ہے اور سینٹرل ایفریکن ریپبلک سے لے کے اور بہت سارے ملکوں میں یہ گروپ آپ سمجھ لیں کہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب میں آپ کو بے لکھو فرنکلی بتاؤں یہ ویگنر گروپ سیریہ میں بھی تھا اور سیریہ میں بھی ایکٹیو تھا یہ لیویا میں بھی ایکٹیو ہے ویگنر گروپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بلیک وارٹر بلیک وارٹر کچھ بھی نہیں ہے یہ ویگنر گروپ جو ہے اس کے جو جو پرائیوٹ کانٹیکٹرز ہیں اور بھی ہیں اور عرب بھی ہیں اور یورپینز بھی ہیں اور آپ کے بعد ساتھ ٹیکنالوجی بھی ہے اور کئی خاموشی سے شاید ان کو ان کے پاس چینیز ٹیکنالوجی بھی امریکن ٹیکنالوجی بلیک مارکٹ سے انہوں نے اٹھائی ہے امریکنز بھی کام کر رہے ہیں ویگنر گروپ پہ انہوں نے دب ہر طرف ہر قسم کے لوگ رکھے ہوئے لیکن ویگنر گروپ جو ہے وہ ویگنر گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ فعل ہے اس وقت افریقہ کے اندر اور اثہوپیہ میں وہ ہے ایسو بھی ہمیں جو ہے وہ ایبی احمد کی حکومت کو رشیہ ویسے بھی سپورٹ کرتا ہے لیکن جہاں جہاں پر پھر اس کے بعد یہ جہاں پر یہ بوکو حرام ٹائپ کی تنظیم آ جاتی ہے تو سامنے سے اس کے پیچھے کون ہوتا ہے تو یہ پھر ویگنر گروپ اس کی صفحی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نہ سو پہلے کہا کہ ایڈیٹیریا میں سوران میں دو دن آنا چاہ رہے ہیں اچھا الڈیریا کا چونکہ جھگڑا ہے ایک فرانس کے ساتھ پرانا الڈیریا کا دوستی بھی ہے دشمنی بھی ان کا ایک کالونی رہی ہے ماضی میں تو رشیانز جو ہیں وہ وہاں پہ مختلف جگہوں پر وہ پھیلتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے رشیہ سوران کے اندر اچھا سوران میں بہت ایکٹیو ہے رشیہ پورٹ سوران لی ہے نا انہوں نے تو وہاں پہ بغاوت ہوگی لیکن وہ نئے جو بھی پلیئر ہوگا فوج کا وہ اس کے ساتھ رشیہ ڈیل کرے گا آرام سے یعنی اچھے معاملات ہو جائیں گے تو رشیہ کوئی رشیہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان کو بھی پتا ہے جو فوج کے جنرل ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ رشیہ کی ایک پورٹ ہے دیکھیں جو رشیہ نے کوئی چالیس پچاس ساٹھ سال کے لیے لیس پہ لے لی ہے اور وہ یہاں پہ رشیانز موجود ہیں اور ان کے فلیٹ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے سات سال کا اس کے تحت سودان کی بندر گاہوں پہ رشیہ کے وارشپس وغیر آ سکتے ہیں آپ نے دیکھو پسے دنوں ٹرکی کے جو رجب تی بردوگن ہیں وہ بھی ایفریقہ کے دورے سے ہیں ایفریقہ کی امپورٹنس ہے بہت زیادہ ایفریقہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور یہ امپورٹنس آنے والے دنوں میں اور بڑھے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے آسے گا کہ اس کو یہ گریڈ گیم کو ایک محاص پہ نہیں ہو رہا مگر اگر آپ نے کوئی ایک محاص اس کا چھوڑ دیا تو دوسرا محاص اس کا حاصل نکلے گا متحدہ عرب امارات سعودیہ ریبیہ ایران کیونکہ ایران کے لیے تھوڑا سا ایشو بن رہے ہیں کہ ایران وہاں پر کتنا اسٹریچ اپنے آپ کو کر پاتا ہے کیا ایران پہنچ پاتا ہے وہاں تک یعنی ایفریقہ تک اگر ایران پہنچ نہیں پاتا تو پھر حضباللہ ہے پھر حضباللہ ہے حماس جو ہے وہ چونکہ سنی ایوگنیزیشن ہے کس حد تک حماس رہتی ہے ایران کے ساتھ یا ٹرکی کے ساتھ تو ٹرکی نے شہریت دے دی ہوئی ہے دیکھنے حماس کے جو قائدین ہیں اور اخوان جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اخوان اخوان الگ ہیں اخوان کی ایک آف شوٹ کے طور پہ حماس بنی تھی یعنی اخوان المسلمون ان سے ہی متاثر ہو کے حماس بنی تھی تو وہ کس حد تک حماس ٹرکی کی طرف جاتی ہے یا ایران کی طرف جاتی ہے یہ دیکھتے رہنا ہے ہم نے اور یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ حضباللہ اور حماس کیونکہ حماس اپنے آپ کو غزہ تک یا فلسطین تک یا جو اسرائیل وہاں تک محدود رکھتی ہے لیکن جو حضباللہ ہے وہ لیبنان میں بھی ہے حضباللہ جو ہے وہ عراق میں بھی ہے مختلف ناموں سے اور حضباللہ جو ہے وہ پھر اس کی جو مختلف اس کے ساتھ جو تنظیمیں وابستہ ہیں وہ افغانستان میں وہ وستی ایشیا میں وہ آزربائیجان آرمینیا وہ مختلف جگہ پہ جو ایران جن آرگنیزیشنز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ موجود ہیں تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کتنا سٹریچ کر پاتا ہے اس پورے ریجن میں اور ایران اس بات تو کس طرح سے لیتا ہے کہ انڈیا نے بائی پاس کر کے یو ای کے ہم یو ای کے ساتھ مل کے آگے جائیں گے اور ہم ہیفا کی مندرگاہ تک جائیں گے جو پیسے دنوں کوارڈ ٹو کا نام جس کو دیا گیا اس کو ایران کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور پھر ایران نے دیکھیں ایک بڑی زبردست انڈسٹینڈنگ آپس میں ہوئی ہے نا تب ہی اور کیونکہ تالبان نے تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہم ایران کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے پر کانفرنس بلائی لیکن ہمیں چونکہ مدونی کہ ہم نہیں جائیں گے باقی سارے ملکوں نے یہ نہیں کہا کسی نے ابھی تک ابھی تک کیتلا کہ جی آپ نے تالبان کو بلائے تو ہم نہیں جا رہے ہوت چونکہ تالبان افغانستان کے لیے ہی رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک تالبان کے ساتھ ان کا ایک ایشو ہے ایران کا تو اس لیے وہاں پر انہوں نے تالبان کو بلانا مناسب نہیں سمجھا انکلوزیو گورنمنٹ باقی جو ہزارہ کمیونٹی یا وہاں پہ جو امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایک نیا تعلق لیکن افغانستان پہ ستائیس سارے کی کانفرنس دیکھنا ہے کہ ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو پھر اس میں سے کیا ڈیمانڈز نکل کے سامنے آتی ہیں اور کیونکہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں بریک سے واپس آ کے اس پر مزید بات اچھا اب اس کو لنک کریں نا اگر اس کو سودان کے معاملات کو لنک کریں میں نے آپ سے کہنا اب آپ لوگ آج تک پوچھتے ہیں کہ اس آمہ ملادین سودان سے افغانستان کیسے آگیا دیکھیں اس آمہ ملادین سودان وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں اور یہ جب یہ جب ہو رہا تھا یہ جب میزائل فائر ہوئے تو اس آمہ ملادین کو ہٹ کرنے کے لئے تو اس طرح نواز شریف صاحب تھے تو جنرل جانگیری کرامت صاحب کو میسیج آیا امریکنز کا کہ آپ کی ائر اسپیس کے اوپر سے میزائل فائر ہوں گے ہم ہٹ کرنے جا رہے ہیں کلنٹن دور میں نواز شریف صاحب کی جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی تو آپ برہ کرم جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ ہم نے کر دی ہیں فائر میزائل اور وہ افغانستان پر ہٹ ہوں گے تو آپ زیادہ یہ مسلم جے گا کہ انڈیا نے کیا اور پینک میں آکے انڈیا کے ساتھ کوئی معاملہ نہ چھل جائے لیکن امریکنز کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے نہیں بتایا جنرل جانگیری کرامت صاحب کو اور جنرل جانگیری کرامت صاحب نے آکے نواز شریف صاحب کو کسی دعوت میں جو بات ہے کہ دعوت میں بتایا ہے کہ وہ اس طرح ہٹ ہو رہا ہے سارا لیکن وہ ہٹ جو ہوا اس میں اسامیل لازم بج گیا اور وہ وہاں پہ دوسرا کیمپ ہٹ ہو گیا تو امریکنز کہتے ہیں اب الزام لگانے کا تو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ دو چار سیکنڈ ہی ملے تھے پاکستان کو بتانے میں اور اسی دو چار سیکنڈوں میں انہوں نے وہاں پہ خبر دے دی یہ یہ ملتا ہے یہ الزام لگتا ہے اور الزام لگتا ہے اب اس کا کیا کر سکتے ہیں سارا ایک بریک لے لیتے ہیں بہت سارے الزامات لگتے رہے تو اس پر مزید آپ سے برات کریں گے ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے بریک سے پہلے آپ خطے کی معاملات پر بات کر رہے تھے سودان کی امپورٹنس پر آپ نے بات کی اور ریسنٹ جو کانفرنس ہونے جاری ہے اس میں طالبان کو مدونی کیا گیا ایران میں اس حوالے سے بتا رہے تھے اچھا فاکستان پر میں یہ بات کر رہا تھا ایک تو یہ کہ دمیتری یوتکن جو ویگنر گروپ کے حوالے سے بھی بات کی صحیح اور جن کی جن کی بھی فوروگریپس بھی ہم دکھا رہے تھے سلائیڈز پر یہ اکی اون سالہ ہیں فیفٹی ون یئرز کے یہ دمیتری یوتکن ہیں اور ان کے بارے میں یعنی یہ بہت زیادہ نظر نہیں آتے مطبع ان کی کچھ پیکچرز ایسی ہیں جو اویلیبل ہیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یا میڈیا کے پاس لیکن یہ بہت زیادہ سامنے نہیں آتے میٹنگز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے یہ اس طرح سے ٹھیکے لیتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح بلیک وارٹر اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور یہ جو ہیں ایک آپ سمجھیں کہ بزنس کمپنی کے طور پر ویگنر گروپ کام کرتا ہے لیکن سوویت یونین کا یا رشیہ کا ایک اپنا سسٹم رہا ہے یہ نہیں کہ وہ ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی ہیں تو مختلف ملکوں کے ساتھ ٹھیکے بھی لے رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا بلیک وارٹر چائنا کے ساتھ بھی چائنا نے بھی ایک ونگ کو لیا ہوئے ہائر کی ہوئے اس طرح نہیں ہے رشیان اسٹیٹ جو ہے اور یہ پہلے سے کولڈ وار کے دور میں بھی ہم بات کرتے ہیں ایڈوائزرز کو بھیجتے ہیں میڈلیس میں ایڈوائزرز جا رہے ہیں جب سائنو جیپنیز وار ہوئی تو اس وقت بھی جو ہیں وہ مختلف پائلٹ جو تھے وہ وولنٹیرز تھے تو مطلب وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے دیکھنے کا کہ یہ جو پرائیوٹ پی ایسیز ہیں پرائیوٹ سیکیورٹی کمپنیز یا پی ایم سیز پرائیوٹ ملٹری کمپنیز ان کے حوالے سے ان کا اپنا ایک کونسپٹ ہے اینیوے تو یہ ایکٹیو ہے پورے ایفریقہ کے اندر اور یہ انشور کرتی ہے میں ویگنر گروپ اس نے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ویگنر گروپ ہم ڈسکس کریں گے ویگنر گروپ ایکٹیو ہے چائنہ بھی اور بڑے ملک جتنے ہیں وہ پیراملٹری فورسز کے اوپر یا پرائیوٹ سیکیورٹی فرمز کے اوپر زیادہ ریلائے کرتے ہیں زیادہ فلیکسبل ہوتے ہیں ان کے جو آپریشنز زیادہ فلیکسبل ہوتے ہیں ایک بات یہ پھر اس کے بعد آج جو ہے پچیس اکتوبر پچیس اکتوبر جو ہے پچیس اکتوبر کو پچاس سال پورے ہو گئے ہیں جب چین نے تائیوان کو نکالا تھا قوام میں متحدہ سے ٹھیک ہے نا تو اس کے پچاس سالہ تقاریب جو ہیں وہ آج منائی جا رہی ہیں چائنہ میں چائنہ میں اور سب سے اب دیکھیں نا یہ کس قدر ایک افسوس سناک سی بات ہے کہ گارڈین یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ وانس تو ہیت تائیوان پارٹسیپیٹ میننگ فولی ان یو این یو این کے اندر سے خود ہی نکالا یہ کیا کرتا ہے امریکہ پہلے یو این سے تائیوان کو نکالا چائنہ سے ڈیل کی چائنہ کے ساتھ جا کے ملے نکسن دور میں ان کو کک اوٹ کر دیا وہ بچارے یو این میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو دھکا مار کے نکالا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کسی سے اس کو ان سے ہم کیا کریں کیا نہ کریں دنیا کے بارہ تیرہ ملک ہیں جو اس کو تائیوان کے ساتھ چکے چکے باتچیت کرتے ہیں باقی دنیا مانتی نہیں ہے چائنہ جو ہے وہ سیکیورٹی کانسل میں بھی یہ امرجنگ گلوبل پار بن چکا ہے اچھا مطلب ایک پار بن چکا ہے یہ نہیں کہ بنے گا امرجنگ بھی کیا اب یہ بحث ہے کہ وہ بن چکا ہے یا بنے گا یا کیا تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ ملے یہ گارڈین نے ریپورٹ لگائی نا کہ یہ یو ایس وانس ٹو ہیلپ تائیوان پاسٹر پہ ملنگ فولی ان یو این اچھا گلوبل ٹائم اگر تک کہتا ہے یو ایس ویل ہیومیلیٹ اٹسیل مزید اپنے آپ کو ایک ہیومیلیٹ کرے گا امریکہ اگر وہ یونائیٹی نیشنز کی ریزولیشن لیکن وہ کچھ ہو نہیں سکتا اب سین این سیلیبریٹ کر رہے کہ چائنہ سیلیبریٹ پچاس سال پہلے انہوں نے نا صرف یہ کہ تائیوان کو سیکیورٹی کونسوں سے آؤٹ کروا دیا چائنہ نے چائنہ کی پالیسی ہے کہ پچاس سال پہلے سیکیورٹی کونسل سے آؤٹ کروا دیا پھر یونائیٹی نیشنز سے آؤٹ کرا دیا اور اس کے پھر سارے افیلیٹس جتنے یونیسیف یہ ڈبلیو ایچ او یہ ساری جگہوں سے آؤٹ کرا دیا تائیوان کو اور اب جو ہے وہ تائیوان کے گرد وہ جہاز گھوم رہے ہیں اور گھیرہ ڈال کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ وہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی وہ اس کو وہ بڑی وہ بڑی ایک سنجیدہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جاپان کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹ رہے ہیں جہاز گھوم رہے ہیں اور جاپان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جیپنیز کیا کریں یہ تائیوان کی بات نہیں ہو رہی جیپنیز کی بات ہو رہی یہ جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کے گرد رشیہ اور بلکہ ایک تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک جیپنیز وارشپ کو رکا رشیانز نے اور چائنہ نے باقارہ دا رکھ لیا وہ جا رہا تھا تو اسے کہا کہ ادھر نہ جو بھائی جائیں ادھر یہ آپ کے سماندھر ہیں یہ وہ ہے جو کوارڈ ہے امریکہ کیا کرے یعنی امریکہ حالانکہ موجود ہے جاپان میں ان کی فورسز موجود ہیں مگر اس وقت وہ مطبع وہ ادھر جاتے ہیں مطبع ایک سیچوشن ایسی ہے جس سیچوشن میں اس بات کا خدشہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا انڈیا کی فیور میں بھوٹان کے اوپر انڈیا خود کچھ نہیں بولا یہ جو ویڈرال ہوا ہے اس ویڈرال کے بعد امریکہ نے تو انگیج کیا ہوا ہے آپ دیکھیں طالبان کو انگیج کیا ہوا ہے دونوں ممالک میں ایسا نہیں ہے اگر آپ کو ادھر اعتماد کی فضاء ہے دونوں ایک اصل میں ان کے اتحادیوں کو ان کے اتحادی دیکھیں خود اپنی جگہ پوششن دیکھیں نا یو ای نے اپنی پوششن بنا لی اتحادی ہیں امریکہ کے اپنی یو ای نے اپنی پوششن بنائی ہوئی ہے سعودی عرب اپنی بنا رہا ہے ملک اپنی بنا رہا ہے ایران اپنی بنا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو دھبردوس ہوا ہے نا بری طرح وہ انڈیا ہو گیا ہے انڈیا انڈیا خود سمجھ ہی نہیں آیا کہ وغانستان میں کیا ہوئے اب چھوڑ دیں نا کہ انہوں نے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ چائنا نے کیا کیا ان کے ساتھ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے بنگلہ دیش نے کیا کیا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے پاکستان کیا کر رہا ہے اس میں نیپال کیا کر رہا ہے یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ مشرق وستہ کے اندر کوارڈ کیسے بن سکتا ہے ایک ملک کے ساتھ اتنی پیجیدہ سیاست میں تو وہ مطبع وہ ادھر کہیں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ موریشیس کے پاس کہیں ایک بیس لی ہوئی ہے ایفریقہ کے مطبع ادھر بھی موجود رہے ہیں ادھر سے نیوکلیر سب میری اوکسس آ جاتا ہے بیچ میں یہ سب سے اچھا یہ جو کل میچ ہوا نا یہ جو پاکستان اور انڈیا کا اب کیا اس میں سپرٹ نظر آئی میں ان کے ٹی وی چینلز پر ہم کو دیکھ رہے تھے انہوں نے ان کے جو کرکٹرز اور کومنٹیٹرز تھے انہوں نے اتنی تعریف کی پاکستان کی دیکھیں بعض باتیں ہیں یہ جو کھیل ہوتا ہے یہ جو کھیلوں کی سپرٹ ہوتی ہے فنون آرٹس شائری عدب کرکٹ یہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں آپ کے انجینئرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں عام لوگ پیپل ٹو پیپل اس کو جو انڈیا نے بدقسمتی سے بند کرنی کی ناکام کوشش کی ہے کل کے جو سپرٹ آپ کو نظر آ رہی تھی وہاں پہ وہ ان کو مبارک بات دے رہے ہیں پاکستان کے پلیئرز ان کو مبارک بات دے رہے ہیں یہ وہ دیکھیں یہ وہ بات ہے جو آپ جو ہونی جو بہت خوبصورت ہے جس کو جو مرضی آر ایس ایس چالے جو مرضی وہ بی جے پی کے چندوں چالے ان رشتوں کو نہیں ختم کر سکتے دیکھیں نہیں رشتے موجود ہیں شائری ادھر کی کبھی کبھی گزار کے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں غالب کیا پاکستانی تھے دیکھیں نا ہمارے قومی شائر جو ہیں تو ان کا تو انتقال پاکستان بننے سے پہلے ہو گیا تھا تو بات یہ ہے کہ اس بحث میں سر سید حیمد خانج پاکستانی تھے گیا تو محمد علی جہور ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور وہاں کے جو ایک سارا سلسلہ تھا آپ یعنی ہمارے ہمارے ہم بھی عبو الکرام آزاد کو پڑھا جاتا ہے بہت حالکہ کانگورس میں تھے ہمارے ہم بھی اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہے کاتل کو ہیرو کہے پاکستان میں اب تصور کریں کہ گاندی کے کاتل کو پاکستان میں ہیرو کہہ سکتا ہے کوئی پاکستان جیے تو لوگ اجزاد کریں گے وہاں کہا جا رہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو محبتیں ہیں ان کے اندر مصیبت ڈالی ہوئی ہے یہ جو ایک انتہا پسند ایک طولہ بیٹھ گئے جاتا ہے اور وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے لوگوں کو تو لوگ دوبارہ ان نفرتوں کو توڑ کے جو پاکستان کی طرف سے باہر بات ہوتی ہے کہ دیکھیں اب یہ آج بھی وزیراتوں صاحب نے کہا ہے انڈیا کی کسی کانفرنس میں پریزنس پر پاکستان نے کوئی طرح سے اٹھا ہے موسکو کے اندر ہو یا ایون چائنہ میں ہو یا ظلم خلیزات یہاں سے جاتے تھے دیلی تو کوئی پاکستان نہیں کوئی پاکستان دیکھیں ایشو پاکستان گئی تھا کہ وہاں سے ہمارے خلاف ان کی سرزمین استعمال لاؤ اس کے بعد انویسمنٹ ہو افغانستان آگے پھرے لیکن اگر افغانستان میں وہ ہی کہ جلاویت ہوتا ہوگی ہوا اس کو کریں گے بھئی آپ افغانستان کے دوست ہیں افغانستان کے عوام کو سپورٹ کریں باہت ختم ہو گئی پاکستان افغانستان کا دوست ہے تو افغانستان کے عوام کو سپورٹ یہ میرا وہ تیرا اس سے ہمیں نکل کے افغانستان کی بات کرنی ہوگی اور افغانستان آگے کیسے جائے وہاں کی ایشیوز کیسے ریزولو ہوں ہیومن ڈائٹس کی بھی معاملات ہیں خواتین بچیوں کی یہ بڑے امپورٹن چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کو انکریج کریں تو اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گا خانہ جنگی نہ ہو کوئی سپورٹ کر رہا ہے کوئی ٹی ٹی پی کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو ایران امریکہ رشیہ یہ سارے چائنہ اور پروڈوسی ممالک آنے والے دنوں کے اندر ہی معاملات کریں گے اس دوران یہ بات اپنی جگہ چل رہی ہے اوور دا ہورائزن والی اوور دا ہورائزن اور ائر کوریڈور والی بات وہ چل رہی ہے اور آگے بڑی ہے اچھا دیپلومیٹس کے ساتھ انٹریکٹشن ہوا ہے میرا کچھ اور وہ بات وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں فائنلائز نہیں ہوا لیکن شاید آنے والے دنوں میں کیونکہ بڑا مشکل ہے خلیجی ریاستوں سے پرواز کرنا مختلف ڈرونز کا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہماری بات فائنل ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے مزید اس کو ڈسکس کریں گے آج رہی پرگیم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے مناقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنے دوستوں رشید آروں گردو نوا کے لوں گا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی